اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ آج ہم نظم میرا سفر کا متعلق کرے گے جماعت نوہم کی صفحہ نمبر 64 پئیسٹھ پر دی گئی نظم میرا سفر جس کے شاید علی سردار جعفری ہے یہ ایک استیاراتی نظم ہے جس میں مختلف استیاروں کی مدد سے شاید نے زندگی کے سفر کو بیان کیا ہے اور نظم پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے شاید انسان کے اس دنیا سے جانے اور دوبارہ لوٹ کے آنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بیان کیا ہے لیکن ایک مشاعرے میں علی سردار جعفری نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اس نظم کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے کیونکہ مذہب اسلام میں انسان کے انتقال کے بعد دوبارہ آنے کا اس دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں ہے البتہ دیگر مذہب میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انسان ایک بار مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے اس نظم میں جو دوبارہ جنم کا تصور ہے اس سے اس نظم کا کوئی تعلق نہیں ہے ترقی پسند تحریک جو 1935 کے بعد شروع ہوئی اس میں جو قدیم زمانے سے شائری میں اس کے مذہب جی اور دیگر پھنوانات پر شائری کی جاتی تھی لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو شورہ تھے انہوں نے اپنی شائری کا موضوع سماج اور معاشرے میں جو سلکتے ہوئے مسائل ہے اس کو شامل کیا